السلام علیکم ناظرین میں ہوں عاشق علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیالہ ناظرین فائنلی فائنلی پی سی بی نے ورلڈ کپ کے لیے کومک کرکٹ ٹیم کے سکوارٹ کا اعلان کر دیا ہے پندرہ رکنی سکوارٹ کا اعلان ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس تین جو ہے وہ ٹریولنگ ریزرز ہوں گے یہ سکوارٹ ہمیشہ فینس کو اور ٹکرنگ ایکسپرٹس کو انیلسٹ کو ہمیشہ یاد رہے گا کیونکہ یہ سکوارٹ کا اعلان نہیں ہوا بھلکہ عید کے چاند کی طرح اعلان کیا گیا ترپا ترپا کے اعلان کیا گیا کبھی کوئی میٹنگ میں نہیں ہوتا تھا تو کبھی کوئی نہیں ہوتا تھا بلاخر سکوارٹ کا اعلان کر دیا ہے ہمیں معلوم ہے ہمیں ایشہ کپ کے ٹائم سے ہی معلوم تھا کہ جو ایشہ کپ کا سکوارٹ ہے تقریباً وہی آپ کا جو ہے وہ ورلڈ کپ کا سکوارٹ ہوگا لیکن نصیم شاہ کی انجری اور کچھ لوگوں کی بیٹ پرفومنسز کی وجہ سے ٹائم لگ گیا سیلیکشن کمیٹی کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ کن پندرہ لوگوں کو ورلڈ کپ کے لئے چنا جائے ہمارے پاس جو ہے وہ آج انظمام الحق پی سی بی کی جانب سے وہ انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور پندرہ رکنی سوارٹ کا جو ہے وہ اعلان کیا جس میں آپ کے پاس کپتان بابر آزام اور نائف کپتان جو ہے وہ شاداب آپ کو نظر آئیں گے اصل میں شاداب کو لے کر بھی ان کی پرفومنسز کو لے کر خاصہ جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی لیکن بابر آزام نے شاداب خان کے اوپر اعتماد کیا ان کی گزشتہ جو ہے وہ پرفومنس کو دیکھتے ہوئے اور ان پر اعتماد کا اظہار کیا جس کی وجہ سے ان سے نائف کپتانی جس کے بارے میں چیمہ گوئیاں کی جاری تھی کہ وہ چھین لی جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا خیر ہمارے پاس جو اسکارڈ کا اعلان کیا ہے اس میں کپتان بابر آزام شاداب خان نائف کپتانوں کے پخار امام عبداللہ شفیق محمد رزوان سعود شکیل افتخار احمد آغا سلمان محمد نواز حارس روب شاہین شاہ افریدی حسن علی جن کے سکارڈ میں واپسی ہوئی ہے اور محمد وسیم جونئر جو ہے وہ پندرہ رکنی سکارڈ میں موجود ہیں اور یہ انہوں نے اعلان کیا ہے اور جو ٹریولنگ ریزروز ہیں اس میں آپ کے پاس محمد حارس ہیں ابرار احمد ہیں اور زمان خان موجود ہوں گے ٹریولنگ ریزروز اب یہاں پر یہ سکارڈ کا اعلان تو ہو گیا ہے اب ہم یہی امید کریں گے کہ یہی ٹیم جو ہے وہ ہمیں کامیابی دلائے اور ورل کپ جیت کر لائے کیونکہ اچھا ایک طریقے سے بلکل ٹھیک ہی ہوا کیونکہ آپ نے جس ٹیم کے اوپر انویسمنٹ کی تھی چھے مہینے آٹھ مہینے آپ اسی ٹیم کو لے کر جا رہے ہیں کوئی بڑی تبدیلیاں آپ نے نہیں کی ہیں تو یہ آپ کے حق میں ایک بہتر ہے کیونکہ اچانک آپ نئے پلیئرز کو لے آگے تو آپ کے لئے خاصہ پریشانی ہوگی ان کا ایکسپیڈینس ٹیم کے ساتھ جو بونڈنگ ہے وہ کیسی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا لیکن آپ نے ایک اچھا قدم اٹھایا اور تقریباً سیم ہی ٹیم ہے جس کے پر آپ نے انویسمنٹ کی تھی اب یہاں پر صرف ایک گلتی جو ہے وہ ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا مستقبل میں ہمیں آہ شاید نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آہ محمد رزوان آپ دیکھ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جو پندرہ رکنی سکاٹ کا اعلان ہوا ہے اس میں کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے وکٹ کیپر کی اگر انفورچنیٹلی خدا نہ خواستہ محمد رزوان کو اس پورٹی سیون ڈے کے ٹور کے دوران کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ان کے متبادل جو ہے انہی پندرہ لوگوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آئے گا کیونکہ ٹریولنگ ریزرف تو آپ کے بعض بات میں آتے ہیں کہ اگر پندرہ لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ انجیرڈ ہو جاتا ہے یا کسی ویلٹ ریزن کی وجہ سے آہ ورل کپ سے رول آؤٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان ان کو بلا سکتا ہے لیکن اگر محمد رزوان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو بیک اپ میں ہمارے پاس کوئی ایسا وکٹ کیپر نہیں ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آہ گزشتہ جو ہے وہ اپنے آہ آہ چھیل کے دوران جو ہے وہ وکٹ کیپنگ کے فراج سرانجام دیتا رہا ہو تو یہ پاکستان کے لئے ایک چیلنجن ثابت ہو سکتی ہے بہت بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے آہ ورل کپ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بیک اپ جو ہے وہ وکٹ کیپر نہیں ہے لیکن آورال جو ٹیم بنائی گئی ہے وہ اچھے ہے آہ حسن علی کی واپسی ہوئے وہ خود یہی کہہ رہے تھے کہ آہ میں اپنے آپ کو ورل کپ میں کہیں نہیں دیکھ رہا کیونکہ شخص جو ایسیا کپ کی ٹیم میں نہیں ہو آہ تو وہ کیسے کوئی ورل کپ کے لئے کنسیڈر اس کو کیا جا سکتا ہے لیکن جس پر آہ قسمت کی دیوی مہربان ہو آہ تو کوئی نہیں جانتا کہ کب کیا ہوگا آہ وہی واسن علی کے ساتھ اور ان کی جو ہے وہ ایک آہ میرے مراکل جو ہے وہ ایک انٹری ہوئی ہے آہ کومی ٹین کے اندر واتسی ہوئی ہے تو ہم بھی ان سے یہی امید لگائیں گے کہ بھائی آپ چیمپنس ٹروفی کی طرح جو ہے وہ اپنی پرفارمنس یہاں دکھا ہے اور وکٹے ہو رہا ہے اور جو اپوننٹ ہیں ان کو دھیر کر دیں اور اپنے جنریٹر اسٹائلز کے ساتھ جنریٹر اسیلیبریشن کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں بھی محضوظ کرتے رہے ہیں ویسے بھی بہت فنی جو ہے وہ یہ پلیئر ہے پاکستانی ٹیم کے اندر اور ان کی بانڈنگ بھی کافی بہترین ہے پاکستانی ٹیم کے اندر تو اوورال جو بڑا اچھا آہ پیسی بینا آناؤنسمنٹ گیا بس یہی شکوا ہے کہ انہوں نے ٹائم لگا دیا کیونکہ جو لیگیسی ہم دیکھ رہے تھے ایشیا کپ کی اندر کے کس طریقے سے ہم ایک دن پہلے ہی اپنے اسکارٹ کا اعلان کر دیتے تھے اپورننٹ سے میچ ہونے سے لیکن وہی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ کے اسکارٹ کے لیے اتنا ٹائم لگا رہی اناؤنسمنٹ کے لیے تو یہ کافی ہمارے لیے تھوڑا ڈسپوائنٹنگ اور آتا لیکن خیر ہے ہوتا ہے انہوں نے سو سمجھ کے کوئی ڈسیجن لیا ہوگا فخص زمان کو بھی اس ٹیم کے اندر بہت بڑا ایج ملا ہے ان کی ساب کا پرفومنس اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ٹیم کے اندر جو مدنبو جن کے بارے میں کیونکہ یہ تھے اور آہ شداب خان تھے جن کی پرفومنس کو لے کے کوشن مارک کیا جا رہا تھا لیکن چونکہ ان کی پرفومنس اچھی ہے وہ اوڈیائی رینگز میں بھی ہے تو یہ ان کے لیے اور فخر زمان ہے وہ ایک میچ بینر ہے تو یہ کبھی بھی میچ جو ہے وہ گیم گیم چینجر ہیں کبھی بھی گیم کو پلٹ سکتے ہیں یہی بات انزمام الحق نے کہی اور کچھ صاحبیوں نے سوال کیا محمد آرس محمد آمیر سے ریلیڈیڈ کہ جناب ان کو کیوں نہیں چانس دیا کیونکہ آہ وہ کافی اچھا پرفومنس کر رہے ہیں دوسری لیکس کے اندر ہیں تو آپ ان کو بھی ایک چانس دے دیتے ہیں وہ اچھی فومنس میں بھی ہیں تو انزمام الحق نے بہت کلیر اور بہت مناسب جواب دی ان کو کہ وہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں اور اگر ان کو کھیلنا ہے قومی ٹیم میں کسی کو بھی صرف ان کے لیے نہیں انہوں نے علل اعلان سب کے لیے کہا کہ کوئی بھی قومی کرکٹ ٹیم کا جو پلئر ہے جس طرح ریٹائرمنٹ لے لی ہو یا کوئی بھی وہ جو کھیلنا چاہتا ہے تو پہلے وہ فرس کلاس کے اندر اپنی پرفومنس دکھا ہے آئے فرس کلاس کھیلے اس کے اندر اپنی پرفومنس دکھا ہے تو کیوں نہیں ہم اس کو لیں گے تو اوورال فائنلی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اور hope for the best یہی ٹیم ہمیں والکم جیتا ہے ہی اور جو نائنٹی نائنٹی ڈو میں ہم جیتا تھا اس کے بعد جو اتنے سارے یرز کا جو گیپ ہے اس گیپ کو فل کرے گی اور ہمیں جو ہمارا ڈریم ہے اسے مکمل کرنے میں یہی ٹیم جو ہے وہ مددگار ثابت ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ